موسیقی آج پدچاپ نہیں سنائی دیئے مہاراج موسیقی اتنی ایک آگرطہ سے کیا سن رہے تھے مہاراج کہ آج آپ کو میرے پچھاپ سنائی نہیں دی کداشت حسدناپور کے شاسن کے ٹوٹنے کی گرجنا سن رہے تھے یا سوارک میں بیٹھے ہمارے پرطاپی پوروچوں کے رودن کی دھنی سن رہے تھے آپ مہاراج آپ کے بچان اتنے کٹھول کیوں ہے دکشی کیونکہ کٹھول بن کر اس سنگھاسن اور اس کے گورپ کے رکشن کا ورنڈ لیا ہے میں نے ایسے کیا وپتتی آگئی تاکشی کیا آپ وپتتی وپتتی یہ ہے مہاراج کی آپ نے ابھی تک یا سمیتی کو نہیں بلایا ہے نہیں کس لیے میرا پتت نردوش ہے یدی آپ کو اس کے نردوش ہونے کا پونڈ وشواس ہوتا تو وہ آپ کے بولنے کے سوار میں سنائی دیتا مہاراج توریو دھرے بھی بالک ہے تکشی یو براج پت پر ابھی شیک کرنے کا نرنے جب آپ نے لیا تھا تب آپ کو سمارن نہیں تھا کی وہ بالک ہے یہ نیائے تو آپ کو کرنا ہی ہوگا مہاراج مجھے شما کر دیجئے تاکشری میں کیا نیائے کروں میرا پتر مو مجھے دربل بنا رہا ہے تاکشری میں چند سے نیت رہی ہوں تاکشری ہاں وشواس ہی میری پونشی ہے اسی لئے قداجت میرے پتر کو چھو میں کسی اور پر وشواس ہی نہیں کر پاتا تاکشری چگت میں لاکھوں اندھے ہیں پتر تم پرثم نہیں ہو کنٹو وہ گارہ گار سوط انترتا کے ساتھ اپنا جیون بیتیت کرتے دیاء کی بھیگ نہیں مانتے انہوں نے وشواس کو اپنے جیون کا آدھار بھرایا ہے تمہاری بھانتی اور سندوش کو نہیں میرے پتر کو کشامہ کرتی چیز تاکشری میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں یہ پرند لیتا ہوں کہ سمائے آنے پر آپ جسے یوگ کے مانے کے میں اسے یوبراج خوشت کرتوں گا تاکشری کوئی بھی بات نہیں کرنے گا کین تو اس سمائے میرے پتر کو کشامہ کرتی چیز تاکشری اب ان بالک جدی لائے تمہارے تو کوئی اپمان نہیں کہتا ہے اسے دنڈ دیتے ہیں میرا ردھے توٹ جائے گا تاکشری میرا ردھے توٹ جائے گا تاکشری جدی آپ کہیں تو میں سوائم کنتی کے چرن سپشکر اسے اکشامہ مانگ لوں گا تاکشری کین تو میرے دریو دھن کا نیائے کرنے کا حدیش مجھے مت دیسے تاکشری میرے دریو دھن کا نیائے کرنے کا حدیش مجھے مت دیسے ٹھیک ہے اس کے لیے اور تمہارے لیے میرے پاس ایک ہی نیائے پریادت ہے تمہیں اس میں اور سوائم میں انتر بنانا ہوگا اور تھات جس پرکار بانڈو کے پتروں کے سر پر اپنے پتا کی چھایا نہیں ہے ٹھیک اسی طرح تمہیں اپنے پتروں کے سر سے رکشنٹ ہٹانا ہوگا اپنے پتروں کے چھاترہ واسن تمہارے سبھی پتر بارہ ورشوں تک رہ کر شکشہ پرابط کریں اور ان بارہ ورشوں کے انترال میں تم اپنے پتروں سے کوئی بھی سمبرک ستاپت نہیں کروگے اور اس بات کا نرڑے تم سوائم کروگے پتر جب دوریو دند اور ماما شکونی نے بھیم کو وشدے کے مانے کی کوشش کی تھی تب کی بات ہے بھیم بچ گیا لیکن مہاراتی بشما کو پتا چل گیا تھا کہ کس نے یہ کیا ہے تب وہ مہارات کے پاس آئے مہارات کو بھی پتا چل گیا تھا تب انہوں نے کہا کہ نیا سبا بلاو اور جو دوشیوں اس کو دند دو تب مہاراتی اتراز نے کہا کہ نہیں میں اپنے پتر کو دند نہیں دے سکتا وہ نیر دوش ہے تب مہاراتی بشما نے کہا سب کو پتا ہے کہ کون یہ دوشیت آپ نیا سبا بلاو اور دوشیوں کو دند دو تب انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پتر کو ماف کر دو وہ بھی بھالک ہے یہ تب مہاراتی بشما نے اچھی بات کہی کہ جب آپ نے بولا گی ان کو یوراج بناو تب تو آپ کو بھالک نہیں لگا اور اب بھالک لگ رہا ہے اس لئے کہ مہاراتی بشما نے کہا کہ تم بھی اپنے پترے سے دوری بناو جیسے پانڈو پتروں کے سر پر ان کے پتا کا ہاتھ نہیں بہنسا ہی تمہارے پتروں پر بھی تمہارا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے تمہارا رکشن نہیں ہونا چاہیے تب جا کے وہ یوگیا بنیں گے اس ہستینہ پور کے لائک بنیں گے یوراج بننے کے لائک بنیں گے یہ کہ جیسے لئے